بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم اپنی نئی ویڈیو کا آغاز ایک نئی دلچسپ کہانی سے کرتے ہیں آئیں شروع کرتے ہیں کہانی کا عنوان ہے کھرا سکہ سہن میں لگی کیاریوں سے دھنیا پودینہ توڑ کر شکفتہ نے چٹنی بنائی اور کٹوری میں رکھ کر دھام دی امہ نے تندور میں بالن ڈال کر روٹیاں لگا لی پلیٹ میں مکھن کا پیڑا رکھ کر سالن ڈالا اور اببہ کو کھانا دے دیا سبزی میں مکھن ڈال کر چٹنی کے ساتھ تندور کی روٹی اببہ کی پسندیدہ غزہ تھی اببہ کھانا کھا کر زہر کی نماز کو روانہ ہوئے تو امہ نے شکفتہ کو کھانا کھانے کے لیے بلایا مگر شکفتہ کے حلق سے نوالا فیکے کے بغیر کہاں اتر سکتا تھا فیکہ قریبی مارکیر تک گیا تھا بھائی کا خیال آتے ہی شکفتہ کے ہوتوں پر نرم سی مسکان بکھر گئی رفیق احمد ارف فیکہ شکفتہ کا لادلہ بھائی اور امہ اببہ کی امیدوں کا واحد مرکز تھا شکفتہ کے لیے خواتین کے رسالے لانے والا فیکہ خود بھی مہناموں اور ناویلز کا شوقیت تھا امہ نے کبھی اتراز نہیں کیا اور اببہ بھی اس بات پر خوش تھے کہ ڈیجیٹل دور میں ان کے بچے موبائل اور ٹی وی سے دور رہ کر ساس اترے عدب کے شہدائی تھے دونوں مہن بھائی اپنی اپنی زمیداریاں نبھا کر گرمیوں کی دوپہروں اور سردیوں کی لمبی راتوں میں کہانیاں پڑھتے اور پھر سر جوڑ کر تفسریں کرتے رہتے ناویلوں کا شوقین فیکہ نہ جانے کب خود کو بھی ہیرو سمجھنے لگا اببہ اپنی زمینوں پر کھیتی باری بھی مصروف بہتے تھے فیکہ نے میٹرک کیا تو اس کے بعد اببہ کا ہاتھ بٹانے لگا زرہی زمینیں سونا تو نہیں اگلتی تھی لیکن دونوں باپ بیٹا مہدت کرتے تھے تو ان کے گھر کی گاڑی بہت اچھے سے چل رہی تھی اممہ سادہ سی گھریلو خاتون تھی سومو سلات کی پابند اممہ نے اپنے دونوں بچوں کی تربیت بہت اچھی کی تھی فیکہ ماں باپ کا فرما بردار تھا اور شگفتہ گھر کے ہر کام میں تاک پچھلے سال فصل کی کٹائی کے موسم میں شگفتہ کی بات اببہ کے ہتیجے سے تیع کر دی گئی جو کام کے سلسلے میں قریبی شہر میں مقیم تھا راوی چین ہی چین لکھتا تھا فیکہ کی نئیہ ابھی پار نہیں لگی تھی لیکن اسے یقین تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی نٹکھٹ حسینہ افسانوی انداز میں انٹری دے گی اور اس کی زندگی گلو گزار بنا دے گی دوست کی شادی کے ہمگامیں جاگے تو فیکہ کی دلی مراد پر آئی شہر بالا بنا دابتیں اڑاتا فیکہ پرازم تھا صبح صبح تیل سے چپڑے بالوں کی سائٹ مانگ نکال کر دوست پر گھر کی راہ لیتا اور واپسی رات گئے ہوتی ان دنوں فیکہ کی زندگی کا مقصد صرف یہی تھا کہ سب کی خدمت کی جائے افسانوں اور ناویلز میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے نا معصوم بھولی بھولی خدمت گزار ہیروین سب سے نکچڑے اور اکڑوں ہیرو کو پسند آ جاتی ہے فیکہ ہیروین تو نہیں تھا لیکن ہیرو تو تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ اپنی بے لاؤس خدمت سے شادی والے گھر میں کسی نہ کسی اکھڑ ہسینہ کو پسند آ جائے گا لڑکیاں بالیاں ہستی کھلکھلاتی اٹھکیلیاں کرتی ہوئی نظر آتی تو فیکہ ان میں اپنی شہزادی دھونڈنے لگتا بھائی تو کوئی نہیں تھا فیکہ کی ساری امیدیں اس دوت سے وابستہ تھی اس کی سالیوں سے چھیڑ چھار کرتا فیکہ بہت خوش تھا ہفتے اشرے بعد شادی تو ختم ہو گئی لیکن فیکہ کی دلی مراد پوری نہ ہو سکی نکب بھی لڑکیاں ویسے تو دن را شہزادے کی انتظار میں رہتی ہیں سپنے سجاتی ہیں مگر اصل زندگی میں ہیرو ملتا ہے تو سمجھ ہی نہیں پاتی بزدل کہی کی فیکہ سوچوں میں غلطاں کھیتوں کی طرف روانہ ہو گیا اتنے دن وہ مسروف رہا تو اببہ اکیلا ہی کھیتوں کی دیکھ بھال میں مسروف رہا آج فیکہ نے کھیتوں کو پانی دینے کا سوچا کچھ دن گزرے تو اببہ نے گھر میں محفل ناک کا احتمام کروایا خاندان اور گلی محلے کی ہی لڑکیاں مدو کی گئی بچپن کا ساتھ تھا سب کے ساتھ اچھی دعا سلام تھی فیکہ تھا بھی اکلوتا لہٰذا سودا سلف لانے کی ذمہ داری بھی اس کی تھی سامان لانے سے لے کر دریاں بچھانے تک ہر کام میں پیش پیش تھا خدمت گزاری کا تجربہ تو ناکام تھا لہٰذا فیکہ نے آئیڈیا نمبر دو سوچا ہماری پیاری رائٹرز اکڑو مغرور غصے والا ہیرو بھی تو دکھاتی ہیں نا لہٰذا فیکہ نے بھی ایسا ہی روب دھارا کزنز نے سلام کیا تو آنکھوں میں غصہ بھر کر ایک آب روچرہا اور بغیر سلام کا جواب دیئے لمبے لمبے ڈک بھرتا ہوا بہاں نکل گیا گلی میں بچے کھیل رہے تھے انہیں وقت کے زیاہ پر ڈانٹا اور بھگا دیا آواز قدریں اوچھی رکھی تاکہ گھر میں موجود لڑکیاں سن سکیں برف لے کر گھر آیا تو خاندان کی بڑی موڑیوں کے آگے سر جھکایا لیکن ان کے کچھ پوچھنے سے قبل ہی تن فن کرتا کمرے کے اندر چلا گیا پتہ نہیں اس سے کیا ہوا ہے ہر کسی کے چہرے پر حیرت تھی اممہ سے مزید سبر کرنا مشکل ہو گیا لڑکیاں تو خاک متاثر ہوتی اممہ نے مہماروں کے سامنے ہی اس بدتمیزی پلس بدتہزیوی پر فیکے کے وہ لتے لیے کے علامان لڑکیوں کی دبی دبی ہسی نے تو اس کے تن بدن میں آگ لگا دی مسنوعی غصہ اصلی غصے میں بدل گیا لیکن اممہ کے سامنے دوبارہ غلطی نہیں کی اور خاموشی سے سر جھکا کر نک گیا دوگلی کہی کی لڑکیاں تو ہوتی ہی ایسی ہیں ناویل میں سب سے اکھر لڑکا ان کا ایڈیل ہوتا ہے آج میں ملا تو دہت اندر ہی نہیں ہو رہے بکر عید کے بعد شگفتہ کی شادی کی تاریخ تیہ کر دی گئی اممہ کا سب سے اچھا تعلق اور ناتا تھا لہٰذا ہر وقت کوئی نہ کوئی ہاتھ بٹانے کو موجود رہتا جوڑے ٹاکے جاتے برطن سبھالے جاتے اور بستروں کو دھوپ لگوائی جاتی سکھی سے ہیلیاں کام بھی کرتی جاتی اور چھیر چھاڑ بھی جاری رہتی دوست کے پاس ٹک ٹاک پر ویڈیو دیکھی تو فیقے نے بھی مارڈر بننے کا سوچا سادگی کا تو زمانہ ہی نہیں سب سے زیادہ وائرل ہونے والی ویڈیو میں موجود نڑکے کے اسٹائل کو کافی کیا اور حجام کی دکان پر جا بیٹھا دائیں آبروں میں کٹ لگائے سر کے آدھے بال کٹوا کر آدھا گنجا آدھا بالوں والا سر لیے فیقہ گھر پہنچا تو اممہ نے تو سینہ تھام لیا ارے میرا سادہ معصوم بچہ کس سے جھگڑا ہو گیا ٹھیک تو ہو ارے کیا ہلیا کر دیا ہے اللہ خیر اممہ کی چچی نے بقاعدہ بینڈ ڈال دیئے ان کے زمانے میں تو بچے لڑ جھگڑ کر آتے تب ایسی اجری حالت ہوتی تھی سادہ لو چچی کو کیا پتا یہ تو اب فیشن ہے گھر میں موجود باقی خواتین نے حجام کو کوسنا شروع کر دیا انہیں لگا اس کی غیر ذمہ داری اور غلطی سے یہ سب ہوا ہے اممہ الگ پریشان گاؤں کے سادہ معصوم پرخلوس لوگ جو ٹک ٹاک وائرل ویڈیوز اور واہیات فیشن سے بے خبر تھے اپنی اپنی رائے دے رہے تھے لڑکیاں بالیاں شگفتہ سمیت جانتی تھی کہ فیقہ مارٹن بننے کے چکر میں فنس گیا ہے فیقے کے ذہن میں تو اگلی پہ پلو لپیٹ کر مسکراتی شرماتی لجاتی ہیروین تھی اس نے جب دپٹا موہ میں ٹھونس ٹھونس کر ہنسی روکتی لڑکیوں کو دیکھا تو باہر کی راہ لی ایسے ہی لوگوں کو فالو کر کر کے انہیں آسمان پر بٹھا دیا ہے بھویں کٹے آدگنجے لڑکے راتو رات شہرت پا گئے ہیں اور مجھے دیکھ کر ان کی ہنسی نہیں رک رہی حد ہے منافقت کی حسب معمول لڑکیوں کو دل ہی دل میں کوستا ہوا فیقہ بے سمت ہی چلتا گیا شگفتہ کی بھارات پر کلائی پر گھڑی باندھ کر مختلف کاموں میں مصروف فیقہ منتظر تھا کہ کسی حسینہ کا پلو اٹھ گے گا اور اس کی محبت بھری داستان کا آغاز ہو جائے گا بھارات کے ساتھ آنے والی لڑکیوں نے بھائی بھائی کی تان اڑائے رکھی تو گھر میں موجود لڑکیاں بھی بھائی کا راگ ہی علاپ رہی تھی مختلف جذباتی مناظر کے بعد بھارات شگفتہ کو لے کر روانہ ہو گئی بانکہ سنجیلہ نوجوان ان کو نظر ہی نہیں آ رہا میں بات کر رہا ہوں اور ان کی بھائی بھائی کی گردان ہی ختم نہیں ہو رہی کچھ بہن کے چلے جانے کا غم تھا کچھ اپنی ناقدری کا افسوس فیقے نے سوچوں کو جھٹکا اور امہ اببہ کے پاس جا بیٹھا تینوں کی رات شگفتہ کو یاد کرتے ہوئے گزری اببہ اس کا بچپن اور اس سے متعلقہ باتیں یاد کرتے رہے جبکہ امہ اس لمس کو یاد کر رہی تھی جب ننی گریہ نے ان کی گودھ میں آنکھیں کھولی تھی بیٹیاں کتنی جلدی بڑی ہو جاتی ہیں آنگن ہی ویران نہیں ہوا بلکہ دل کا ایک کونہ بھی آج سنسان لگ رہا ہے اببہ کی بات پر فیقے کی آنکھیں جھل ملا گئی دوستوں جیسی بہن چلی گئی تھی اس کے اچھے نصیب کی دعا کرتے فیقے نے آنکھیں موند لی کچھ شادی کی تھکاور تھی اور کچھ بدلتے موسم کے اثرات امہ کو بخار ہوا تو کبزوری کی وجہ سے اٹھنے کے قابل بھی نہ رہی شگفتہ تو بیعہ کر شہر جا چکی تھی لہٰذا اسے پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا اببہ صبح کھیتوں پر جاتے تو کبھی دوپہر اور کبھی شام ڈھلے واپسی ہوتی ایسی صورتحال میں فیقے نے امہ کی خدمت میں دن رات ایک کر دیا کبھی امہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا تو کبھی ڈاکٹر کو ہی گھر بلالاتا رسالوں اور ناولوں نے اسے احساس کرنا بھی سکھایا تھا اور مہناموں میں موجود کھانوں کی تراکیب نے اسے اچھا خاصا سگر بھی بنا دیا تھا گھر کی جھاڑ پونچ سے لے کر امہ کی دوائیوں تک کا دھیان رکھتا پرہیزی کھانے بناتا تو اپنے اور اببہ کے لیے بھجیا بنا لیتا دن بھر گھر کے کاموں میں اور امہ کی تیمارداری میں مصروف فیقہ گھن چکر بنا رہتا بیٹیاں تو ازل سے بیٹا بن کر دکھاتی آئی ہیں لیکن فیقے نے بیٹا ہو کر بھی اصل معنوں میں امہ کی غم گسار خدمتگار بیٹی بن کر دکھا دیا دو ہفتے اس نے امہ کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی شگفتہ کو خبر ملی تو وہ فورا شہر کے ہمراہ چلی آئی فیقے نے دونوں کی خوب مہمان نوازی کی شگفتہ نے زبردستی بھی کی ڈاٹا جھرکا بھی مگر فیقے نے اسے کوئی بھی کام کرنے نہیں دیا امہ کی طبیعت بہتر ہوئی تو فیقے نے بہن اور بہنوئی کو تحفے تحائف اور گاؤں کی سوغاتوں کے ساتھ رخصت کر دیا امہ کی طرف سے مطمئن ہو کر اور بھائی کی محبتوں کی ممنون شگفتہ نے فیقے کے ہاتھ چوم لیے معاملات زندگی اپنی پرانی ڈگر پر چل پڑے فیقے نے بھی دوبارہ اببہ کے ساتھ کھیتوں پر جانا شروع کر دیا امہ کو تنہائی نے تنگ کیا تو بہو لانے کی فکر لاحق ہو گئی امہ اور اببہ نے بہنوی مشورے سے امہ کی مامو ذات کی بیٹی کا انتخاب کیا تو فیقے نے ماں باپ کی خواہش پر سر جھکا دیا شگفتہ نے اگلے مہینے چکر لگایا تو بقاعدہ رشتہ ڈالا گیا رسمی محلت مانگنے کے بعد ہاں کر دی گئی تو گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کافی دنوں بعد فرصت ملی تو فیقے نے پسدیدہ ناویل مکمل کیا اور آنکھیں موند لیں کیا ہوا جو تم میری زندگی میں افثانوی انداز میں نہیں آئیں میں تا عمر تمہیں اپنے دل کی رانی اور ہیروین بنا کر رکھوں گا خیالوں میں اپنی ہونے والی بیوی سے مخاطب فیقہ اس بات سے بے خبر تھا کہ ماں باپ کا فرما بردار بہن کا غم گسار اور آنے والی لڑکی کے لیے مضبط جذبات رکھنے والا فیقہ ہی تو اصلی زندگی کا ہیرو ہے احساس کرنے والا محبت سے پیش آنے والا صاف نیت فیقہ چمکتا کھنکتا کھرا سکھا آج کے دور میں جب ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی تھی فیقہ کا سونے سے بنا دل دوسروں کے لیے دھڑکتا تھا اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ شکریہ اللہ حافظ